السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم انشاءاللہ جنت کے بارے میں پڑھیں گے کہ جنت کیا ہے اس کے کون سے مختلف نام ہے اس کا حسن کیسا ہے اس میں جانے والوں کی تعداد کتنی ہیں اہل جنت کی صفات کیا ہیں ان کے چہرے کیسے ہوں گے ان کے دیگر اوصاف کیا ہوں گے جنت کے دروازے کیسے ہوں گے ان میں جانے والوں کے عامال کیسے ہوں گے جنت کے درجات جنت الفردوس پھر اسی طرح اہل جنت کا لباس زیور برتن کھانا پینا ان کے تکیے کالین بچھونے بستر پلنگ مسندیں بیویاں خادم ان کی گفتگو ان کی خواہشات پھر جنت کے بازار پھر جنت کے سردار پھر جنتی عورتیں اور اسی طرح دیگر ٹاپکس بھی انشاءاللہ کبر ہوں گے اس میں جنت متقین کا گھر ہے جنت متقین سے کچھ بھی دور نہ ہوگی سورت قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جنت متقین کے لیے قریب کر دی جائے گی جو کچھ دور نہ ہوگی یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا خوب حفاظت کرنے والا ہو جو رحمان سے بغیر دیکھے در گیا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے وہاں ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے یعنی ان کی چاہت سے زیادہ بھی ہے جنت کا لفظ عربی زبان میں جیم نون نون سے ہے جنہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا جنوں کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں اوجل ہیں جنین جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے جنون اللیل کہتے ہیں شدید تاریکی کو جو چیز رات میں ہوتی ہے تاریکی اس کو تھاپ لیتی ہے لیکن جنت کو پھر جنت کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایسے گھنے باغات ہوں گے کہ وہ ایک طرح سے تھاپے ہوئے ہوں گے سایا کیے ہوئے ہوں گے لیکن یہ تو اس کا لفظی معنی ہے حقیقت میں وہ اللہ کے مومن بندوں کا عزت والا گھر ہے اسے اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کیا ہے اور ان جنتوں میں اپنے معزز چہرے کے دیدار کے ساتھ ان کی تقریم کی ہے ان کی عزت کی ہے جنت میں ہمیشہ کی اور قائم رہنے والی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور پیدا ہوا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِن قُرَّتِ آئِيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی تھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے تو جنت اللہ کے مہمانوں کے رہنے کی جگہ ہے سورة آل امران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے جنت رہنے کی بہترین جگہ ہے سورة الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن جنت والے ٹھکانے کے اعتبار سے نہائیت بہتر اور آرامگاہ کے اعتبار سے کہیں اچھے ہوں گے جنت متقین کا گھر ہے بہترین گھر سورة النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے وَلَنَعْمَدَارُ الْمُتَّقِينَ اور یقیناً ڈرنے والوں کا گھر بہت اچھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پر اللہ سے ڈرنے کی بات ہے اللہ کے تقویٰ کی بات ہے کیونکہ یہ تقویٰ ہی انسان کے اندر ہوتا ہے تو انسان دنیا میں سیدھے رسے پر چل سکتا ہے اور یہ تقویٰ ہی ہوگا جو انسان کو جنتوں تک پہنچائے گا جنت عزت کا مقام ہے جہاں اہل جنت کو عزت بخشی جائے گی سورة المعارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں یعنی جہاں نعمتیں ہوں گی خوشیاں ہوں گی سکون اور راحت ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ عزت بھی بخشے گا وہاں نہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کوئی ایسی بات کریں گے کہ کوئی کسی کو زلیل کرے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ناراضگی ہوگی کہ انسان اپنی زلت محسوس کرے وہ دائمی نعمتوں کا گھر ہے سورة التوبہ میں فرمایا ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت اور عظیم رضا مندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لئے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں یعنی جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی دنیا میں موسم بدل جاتے ہیں حالات بدل جاتے ہیں خود انسان کے اندر جسمانی طور پر ذہنی طور پر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں لیکن وہاں پر انسان کے پاس اس میں سے کسی بھی چیز سے جدائی نہ ہوگی سورة النحل میں فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے دنیا میں ہم جو بھی کچھ جمع کر لیں کچھ بھی کٹھا کر لیں لوکرز میں رکھ لیں سنبھال سنبھال کے رکھیں لیکن ختم ہی ہو جائے گا یا پھر ہم خود ختم ہو جائے گے اگر کچھ باقی بھی رہ گیا تو پھر ہمارے کسی کام کا نہیں لیکن وہاں انسان بھی باقی رہیں گے اور اس کے ساتھ نعمتیں بھی باقی ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں وہ اصل عیش کا گھر ہے سورة النحل کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیشکی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی ان کے لئے ان میں جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا دنیا میں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو ہم چاہیں وہ ہو لیکن وہاں ایسا ہی ہوگا اسی طرح اللہ درنے والوں کو جزا دیتا ہے تقوی والوں کو یہی جزا دیتا ہے پھر تقوی کی بات ہے جنت اور تقوی لازم و ملزوم ہیں جنت خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ ہے دنیا میں تو انسان کی اتنی خواہشیں ہوتی ہیں کہ جیسے مرزا غالب نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے کہ ہر چیز انسان کی اس سے ایسی اہم معلوم ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ میری زندگی میں نہ ہوئی تو میں ختم ہو جاؤں گا لیکن بہت سی خواہشات انسان کی دنیا میں پوری نہیں ہوتی لیکن وہاں تمام خواہشات پوری ہوں گی صورت خسلت میں فرمایا ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور وہاں تمہارے لیے جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا اور جو کچھ مانگو گے تمہارا ہوگا یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہوگی جنت مزے میں مشغول رہنے کی جگہ ہے یعنی وہاں ہر دم فن ہر دم نعمتیں ہر دم ایک نئی ایسی چیز ہوگی جس سے ان کا دل کبھی بھی جنت سے بھرے گا نہیں اکتائے گا نہیں صورت یاسین میں فرمایا بے شک جنت کے رہنے والے آج ایک شغل میں خوش ہیں یعنی ان کی مرضی کے کام ہوں گے ان کی مرضی کی دلچسپیاں ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر وہ خوش بھی ہوں گے صورت اطور میں فرمایا بے شک متقی لوگ باغوں اور بڑی نعمت میں ہیں لطف اٹھانے والے اس سے جو ان کے رب نے انہیں دیا اور ان کے رب نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا یعنی نعمتیں ہی نعمتیں باغوں کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ خوشیاں ہی خوشیاں انجوائیمنٹ لطف اٹھا رہے ہوں گے دنیا میں بعض وقت انسان کے بس بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن وہ ان سے لطف نہیں اٹھا سکتا کبھی بیماری کی وجہ سے کبھی کسی غم کی وجہ سے کبھی کسی خوف کی وجہ سے لیکن وہاں کی نعمتوں سے انسان لطف اندوز ہو سکیں گے پھر جنت بہترین رزق پانے کی جگہ ہے صورت اطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ بلا شبہ اللہ نے اس کے لئے اچھا رزق بنایا ہے یعنی وہاں من پسند کا کھانا ہوگا اور بہترین سے بہترین اور ویسے بھی جو کچھ انسان کھائے گا وہ اس کے لئے عذیت کا باعث نہیں بنے گا بلکہ صرف pleasure اور enjoyment کا ذریعہ ہوگا جنت نیک بندوں سے رحمان کا وعدہ ہے صورت مریم میں آتا ہے ہمیشہ بھی باغات میں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے بن دیکھے وعدہ کیا ہے یعنی انہوں نے دیکھا نہیں جنت کو لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے وعدے پر یقین ہے بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا اگر کوئی شخص وہ terms and conditions پوری کر دیتا ہے جو جنت میں جانے کے لئے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی بھی اپنے وعدے کو پورا کر دیں گے لیکن یاد رکھئے کہ جنت ایک مہنگا سودا بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈر گیا وہ اول رات چل پڑا یعنی وہ اپنا سفر جلدی شروع کر دیتا ہے بڑاپے کا انتظار نہیں کرتا اور جو اول رات چل پڑا وہ منزل پہ پہنچ گیا سن لو بے شک اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے یعنی جنت سستی نہیں ہے سن لو بے شک اللہ کا سودا جنت ہے تو جو جنت لینا چاہتا ہے وہ پھر اس کی قیمت بھی ادا کرے اور اس کی قیمت کیا ہے نیک عمال اللہ کی رضا اور پسند کے عمال بہرحال دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کے مقابلے میں جنت ہمیشگی کی ہے اور دنیا کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے سورة تعالی مران میں اللہ تعالی فرماتے ہیں جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹکانہ ہے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں یعنی دنیا کی کسی بھی نعمت کا تم تصور کر لو اور وہ ساری کی ساری ہر قسم کی تمہارے قدموں میں جمع بھی ہو جائیں پھر بھی اس سے بہتر چیز بھی ہے جو لوگ متقی بنے جنہوں نے تقویہ اختیار کیا جو اللہ سے ڈرے ان کے لئے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور نہایت پاک صاف بیویاں اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی یعنی اللہ تعالی کی رضا مندی وَرِدْوَانُمْ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْلِبَادِ اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والے وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا چوز کرتا ہے کون دنیا کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے اور کون اپنی آخرت کی بھی فکر کرتا اور اس جنت کا شوق رکھتا ہے کیونکہ انسان جس چیز کو پریشیس سمجھتا ہے جس چیز سے محبت کرتا ہے جس چیز کا شوق رکھتا ہے پھر اسی کے لیے محنت اور کوشش بھی کرتا ہے تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے مقابلے میں اپنے اس گھر کی تیاری کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں جنت کے مختلف نام بھی ہیں پہلا نام تو جنت ہے یہ عمومی نام ہے یعنی جنرل نیم ہے جو ہر قسم کی جنت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ جنت کا لفظی معنی ہے چھپانا یعنی جنہ کا لفظ پردہ ڈالنا اور ڈھام دینا باغ کو جنت کہتے ہیں کیونکہ باغ اپنے اندر موجود درختوں کو چھپا لیتا ہے اور پھر ایسی جگہ کے لیے جنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں درخت بہت زیادہ اور مختلف اقسام کے ہوں اور کسی بھی باغ کا حسن جو ہے یہ کسی بھی مقام کا یہ کسی بھی ایریا کا وہ اس کے درخت ہوتے ہیں ان درختوں کی وجہ سے ہائیوے بھی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے نہریں اور دریا بھی بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں جن ایریاز میں لوگ رہتے ہیں اگر ان ایریاز میں درخت ہوں تو وہ ایریاز بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں تو درخت جہاں وہ زمین کا بھی حسن ہے اور درخت جہاں وہ جنت کا بھی حسن ہے اور درختوں ہی کی کسرت کی وجہ سے جنت کو جنت نام دیا گیا ہے دوسرا نام ہے دار السلام سلامتی کا گھر سورة اللہ نام میں آتا ہے ان کے لئے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے بلاتا ہے کیونکہ دنیا میں کہیں بھی انسان کو امن نہیں ہے چین نہیں ہے سکون نہیں ہے انسان کہیں بھی چلا جائے وہاں کے اپنے ہی خطرات ہیں تو جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی بد امنی نہیں ہے امن ہی امن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنا نام السلام ہے تو اللہ نے جنت کو بھی دار السلام کہا اور جنت کے رہنے والے بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کا توفہ دیں گے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا سلام بھی آئے گا جنت والوں پر اس گھر میں جتنی بھی گفتگو ہوگی وہ سلامتی کی ہوگی کوئی کسی کی غیبت چگلی کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی بد اخلاقی نہیں برتے گا کوئی لحب بات نہیں سنے گا نیک بندے کو دنیا سے آنے کے بعد سلامتی کی خوشخبری مل جاتی ہے یعنی جنت کی خوشخبری اس کو مل جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورة الواقعہ میں فرماتے ہیں وَأَمَّا إِنْكَانَ مِنْ أَسْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَسْحَابِ الْيَمِينَ اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو کہا جائے گا تجھ پر سلام ہو کہ تُو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے ابن قیم نے اپنی کتاب حاد الارواح ایک ہوتا حادی دو چشمی ایک کے ساتھ ہو دیئے ہا حلوے والی حاد الارواح میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اے دنیا سے کوچھ کرنے والے یعنی فوت ہونے والے تم پر سلامتی ہو جو دنیا سے اور دنیا کی تکلیفوں اور جہنم اور اس کی عذاب سے سلامتی میں آگئے یعنی جو بندہ اللہ جس سے راضی ہو جائے نیک ہو اس کی پسند کے مطابق زندگی گزارے تو موت کے وقت ہی اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اب اس کا انجام کیا ہے وہ کہاں جانے والا ہے اگر اس کو سلام کر دیا گیا فرشتوں کا سلام اس کو مل گیا تو بس اس کی نجات ہو گئی امن میں آ گیا تو دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس کو سلامتی کی خوشخبری دی جاتی ہے اور پھر فرشتہ اس کی روح نکالتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہیں روح و ریحان ان کی خوشخبری ہو اور دیسے رب کے ساتھ جو غصے میں نہیں اور جو کچھ آخرت میں ہیں ان میں سے یہ مومنوں کے لیے پہلی بشارت ہوتی ہے یعنی سب سے پہلی خوشخبری موت کے وقت ملتی ہے اور یہ وہ خوشقسمت لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کے مطابق تقویٰ والی زندگی بسر کرتے ہیں تیسرا نام جنت کا دارالخلد ہے ہمیشگی کا گھر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے کیونکہ جنت سے کوئی سفر کر کے کوچھ کر کے ہجرت کر کے نہ خود نکلے گا اور نہ کوئی اس کو نکال سکے گا وہاں سے خلود کہتے ہیں ہمیشگی کو تو جو جنت میں ایک دفعہ چلا گیا پھر وہ وہاں سے نہیں نکالا جائے گا جہنم میں جانے والے تو سزا بگتنے کے بعد نکال لیے جائیں گے لیکن جنت سے کوئی نہیں نکالا جائے گا چوتھا نام ہے اس کا دارالمقامہ ہمیشہ رہنے کا گھر قرآن مجید میں یہ نام آیا ہے سورت فاطر میں آتا ہے وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ اور وہ کہیں گے سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا مومن کا سب سے بڑا غم اور ہم کیا ہوتا ہے کہ میرا کیا بنے گا آخرت کیسے ہوگی موت کیسے آئے گی قبر کیسے ہوگی حشر میں کیا ہوگا تو جب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ کہیں گے سب تعریف اس اللہ کی جس نے ہم سے ہم و غم دور کر دی کیونکہ پل سرات پر سے بھی گزرتے وہ خوف آئے گا کہ کہیں گرنا پڑے اس میں حضرت عمر تو کہا کرتے تھے نا کہ میرا گرے ایک قدم جنت کے اندر اور ابھی ایک باہر ہے تو مجھے پھر بھی ڈار ہوگا جب تک میں پورا اندر نہ چلا جاؤں تو مومن کا ہم اور غم اسی وقت دور ہوگا جب وہ جنت کے اندر پہنچ جائے گا بے شک ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت کا دردان ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے گھر میں لا اتارا دار المقامہ نہ ہمیں اس میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دنیا میں آپ دیکھیں کوئی انسان آپ کو نہ بھی تکلیف دے تو بعض اوقات آپ خود ہی سلپ پہ جاتے ہیں کسی چیز سے ٹھوکر لگ جاتی پلنگ سے ٹھوکر لگ جاتی دروازے سے لگ جاتی ہے کئی سر پہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یعنی انسان کو پتے نہیں چلتا کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کبھی سرجی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی نیند نہیں آتی کبھی زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے کبھی بھوک نہیں لگتی کبھی بھوک لگ رہی ہوتی ہے یعنی انسان کو خود اپنی بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے یعنی چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی لیکن وہاں پر نہ کوئی تکلیف نہ کوئی تکاوٹ یعنی دنیا میں تو اگر آپ آرام بھی زیادہ کریں پھر بھی تکاوٹ شروع ہو جاتی ہے زیادہ سو جائے تب بھی تکاوٹ ہو جاتی ہے کام کرنے پھر تکاوٹ ہو جاتی ہے کھا پیلے زیادہ تو پھر بھی تکاوٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اب آپ کو آرام چاہیے یعنی کچھ بھی آپ کر لیں اچھا کریں نہیں کریں لیکن آپ اس سے ریکل نہیں سکتے اور سارا دن کام کرنے کے بعد آپ کے لئے لازم ہو جاتا کہ آپ سوئیں لیکن جنت میں نیند نہیں ہوگی جنت میں کوئی بھی نہیں سوئے گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نعمتوں کو انجوائے کر سکے تو بہرحال وہاں نہ کوئی تکاوٹ ہوگی اور نہ کوئی تکلیف ہوگی مقاتل کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے دارالخلود میں اتار دیا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نہ ان کو موت آئے گی نہ وہ نقل مکانی کریں گے پانچوہ نام ہے جنت المعوی یہ اوائی اوی سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جگہ تک پہنچ گیا قرآن مجید میں سورة النجم میں آتا ہے اندہا صدرت المنتہا اندہا جنت المعوی آخری حد کی بیری کے پاس اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے لیکن جنت المعوی جو ہے وہ خاص بندوں کی رہائش گیا ہے عطا ابن عباس سے روایت کرتے ہیں یہ وہ جنت ہے جہاں جبریل علیہ السلام اور فرشتے جگہ پکڑتے ہیں مقاتل کہتے ہیں یہ وہ جنت ہے جس میں شہدہ کی روحیں جگہ پکڑتی ہیں چھٹا ہے جنت و عدن قرآن مجید میں عدن لفظ جو ہے یہ کسی خاص جنت کے بارے میں نہیں آیا ہر جنت کو جنت عدن کہا گیا ہے اور جنت کی بناوٹ کے بارے میں آتا ہے اس کی ایک ہیٹ سونے کی اور ایک شاندی کی تو یہاں جنت عدن کو خاص نہیں کیا گیا بلکہ حمومی طور پر جنت کی بناوٹ کا ذکر ہے تمام جنتوں کو جنت عدن کہا جاتا ہے اور تمام جنتیں جنت عدن ہیں اور ایک کال یہ ہے کہ یہ جنت کے مجموعی ناموں میں سے ایک نام ہے جیسے جنت ہے ایسے جنت عدن ہے محقق کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ تمام جنتوں کا نام ہے چنانچہ تمام جنتوں کو جنات و ادن کہتے ہیں سورت مریم میں آتا ہے ہمیشگی کے باغات ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بندے کے وعدہ کیا ہے سورت فاطر میں آتا ہے ہمیشگی کے باغات جن میں مداخل ہوں گے ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس اس میں رشم ہوگا ایک اور جگہ پر آتا ہے سورت صف میں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَتٍ فِي جَنَّةِ عَدٍ اور رہنے کی پاکیزہ جگہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں اور ادن کا لفظی معنی ہوتا ہے قیام کرنا کسی جگہ پر مقیم ہو جانا ادن تُل بلدہ کا معنی ہوتا ہے کہ میں نے فلاں شہر کو اپنا وطن بنا لیا جہوری کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جنت جہاں بسیرہ کیا جائے گا تو جنت ادن اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے مجاہد سے مر بھی ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا اللہ نے چار چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا عرش قلم آدم اور جنت ادن پھر تمام مخلوقات سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عرش کی بھی ایک ویلیو ہے اللہ تعالیٰ عرش کی طرف اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں رب العرش لازم قلم کی عزت کرنی چاہیے اس لئے علماء جو تھے وہ قلم کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے جیسے کاغذ کو وہ کہتے تھے کہ یہ قلم کی عزت اور مقام کی خلاف ہے ہمارے ہاتھ انہیں کاغذ کی عزت ہے اس اخباروں کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں ان کو گاڑی میں رکھ دیتے ہیں جب سنو وغیرہ پڑتی ہے تو پاؤں گیلے اندر جاتے ہیں گاڑی میں تو اخباریں رکھی ہو جاتے ہیں کہ اس کی اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں یہ کیسے یہ علم کی اتنی ظلت چاہے کوئی بھی علم ہو لکھا ہوا مسلمانوں کا جو دین ہے ہمارا یہ ہمیں عدب سکھاتا ہے اللہ کے ساتھ عدب رسول کے ساتھ عدب تمام انبیاء کا عدب صحابہ کا عدب تمام مومنوں کا عدب علماء کا عدب والدین کا عدب بزرگوں کا عدب استادوں کا عدب کتابوں کا عدب قلم کا عدب جو نیکس ٹائم جب آپ کو پین یا پینسل نیچے گرے وہ دیکھیں تو اس کو اٹھا لیں پھر آدم علیہ السلام یعنی انسان کو اللہ نے عزت بخشی قرآن مجید میں آتا ہے نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم ہم نے بَنِي آدم کو عزت بخشی یعنی آدم علیہ السلام کو عزت بخشی اور پھر ان کے اولاد کو بھی عزت بخشی اور جنت انسانوں کے لئے بنائی اللہ نے لیکن انسانوں میں سے سیلیکشن ہوگی کہ کون متقی تھے کون پریزگار تھے کون وہاں رہنے کے قابل ہیں کیونکہ ہر ایک کے لئے وہ جگہ نہیں ہے اور پھر جنتِ عدن تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو عزاز بخشتا ہے جن چیزوں کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ تمام مخلوقات میں سے خاصل خاص چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ حاصل ہوئی ہے ساتھوہ نام دار الحیوان ہے دار الحیوان وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے مفسرین کہتے ہیں دار الحیوان کا معنی ہے جنت اور وہی دار الحیوان ہے یعنی زندگی کا گھر ہے کیونکہ وہاں موت نہیں ہے اس وجہ سے حیوان کا مطلب ہوتا ہے زندگی عربی میں حیوان جو ہے اردو کا حیوان نہیں آٹھوہ نام ہے فردوس قرآن میں اس نام کا ذکر آتا ہے سورة المومنون میں آتا ہے اُلَائِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولَ سورة القحف میں آتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے ان کے لئے فردوس کے باغ مہمانی ہوں گے یعنی ان کو وہاں پر عزت بخشی جائے گی مہمانوں کی طرح فردوس کا کیا معنی ہے کہ آپ کہتے ہیں فردوس وہ باغ ہوتا ہے جس میں انگور ہوں لائس کہتے ہیں فردوس انگوروں کی بیلوں والی جنت ہے دحاق کہتے ہیں درختوں سے لپنا ہوا باغ ہے یعنی ایسا باغ جس میں بہت درخت ہوں پھر ایک اور معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ ایسا باغ ہے جس میں وہ تمام اقسام کی درخت موجود ہوتے ہیں جو باغات میں پائے جاتے ہیں ایک کال یہ بھی ہے کہ یہ عربی لغت نہیں ہے یعنی یہ رومی زمان کا لفظ ہے اور اسی سے پیرادائز یعنی فردوس اور پیرادائز اور پرادیس اور عربی زبان میں اس کا معنی باغ ہے نوہا نام جنت کا جنات النائیم ہے سورة لقوان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّائِمِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لئے نعمت کے باغات ہیں اور یہ ایک ایسا جامع نام ہے جنات النائیم جس میں تمام جنتیں جمع ہو جاتی ہے کیونکہ ہر جنت میں نعمتیں نمبر ٹین المقام الامین یہ دسوہ نام ہے قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ اَمِينَ بے شک متقی لوگ امن والی جگہ پر ہوں گے مقام اقامت کی جگہ کو کہتے ہیں اور امین کا مطلب ہے امن والی یعنی جس میں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو ہر ناپسندیدہ چیز سے امن گیاروہ نام ہے مقعد صدق جو صورت انقمر میں آتا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرْ فِي مَقَادِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرْ بے شک بچ کر چلنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے پھر متقی لوگوں کی بات ہے صدق کی مجلس میں عظیم بادشاہ کے پاس جو بہت قدرت والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک نام مقعد و صدق بھی رکھا ہے تاکہ وہ چیز حاصل ہو جائے جس سے مراد اچھی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے جب دوستی اور محبت مضبوط ہو تو کہا جاتا ہے مَوَدَّتُنْ صَادِقَتُنْ سچی دوستی تو صدق کا لفظ جو ہے سچائی کے معنوں میں بھی آتا ہے اور انسان کی خوبصورت حالت کا مکمل ہونا اور تندرستی کے لیے بھی آتا ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے یعنی اس میں گفتگو میں سچ بولنا عمل میں سچائی کا مظاہرہ کرنا کیونکہ صدیق جو آتا ہے وہ صرف زبان کا سچا نہیں ہوتا عمل بھی کر کے دکھاتا ہے اور باروہ نام ہے قدم الصدق وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ سورة یورس میں آتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے کہ یقیناً ان کے لئے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے اچھا دنیا کے مرتبے اور مقام بعض وقت آپ کسی کو اس کے مقام سے بڑھا رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کو ڈیزارو نہیں کرتا اور بعض وقت کسی کو اس کے مقام سے گھٹا رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی لیکن قیامت کے دن انسان کو جو مقام ملے گا جنت میں وہ واقعی وہی ہوگا جو اس کو وہ ڈیزارو کرتا ہوگا اور اس میں کسی قسم کی اس سے حق تلفی نہیں ہوگی اور نہ ہی اس میں کوئی بناوٹ ہوگی دنیا میں بعض وقت لوگ خوش آمد کے ساتھ دوسروں کو بہت چڑھا دیتے ہیں حالانکہ وہ اس کے اہل اور قابل ہوتے ہی نہیں ہیں لیکن وہاں ایسا کوئی دھوکہ فریب نہیں ہوگا وہاں جو جس مقام کو ڈیزارو کرتا ہے اس کو وہ مقام عطا کیا جائے گا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ اِنْدَ رَبِّهِمْ اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے دیجئے کہ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اتفاق سے دو تین شادیاں زندگی میں میں نے ایسی دیکھی کہ وہاں ہر چیز تھی مطلب جیسے دنیا کی نعمتیں کہہ لیں تو بڑا گھر گاڑیاں بھی ہر چیز لیکن اندر سکون نہیں تو جو یہ بات کی جاری کہ نعمتیں تو ہیں اللہ تعالی نعمتیں اپنی بتاتا ہے کئی دفعہ نعمتیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو لڑکیاں وہاں بھی آئی گئیں ان کو تانے دینے مختلف سیسنیریوز کی بات کر رہی ہوں یا ان کو وہ جو نعمتیں تھیں وہ ان کے لیے بیکار تھیں وہ ان کو دی نہیں جاتی یا ان کو وہ یوز کرنے کے لیے اجازت نہیں تھی تو ان چیزوں سے بھی ایسے لگتا ہے کہ دنیا کے جتنی مرضی دولت اور اتنی دولت کے آپ سوچ نہیں سکتے اور ابھی بھی آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں ان کے پاس جتنا پیسہ ہے ان کی اتنی مشکل پڑی بھی ہے کہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے اور کتنا خرچ کرنا ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے باہر نہیں نکال سکتے سامنے نہیں رکھ سکتے تو جنت کی تو بات ہی پھر اور وقامن امین سلام علیکم استاذ جی صرف یہ چیزیں سوچ کر اور امیجن کر کے اور سن کر اتنی تھندک اور اتنا اتمنان محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی نے کچھ چیزیں ایسی آپ کو پلا دی ہو جس سے آپ کو تھندک محسوس ہو ایسا فیل ہو رہا ہے تو وہاں چاہ کر کیسا ہوگا مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی اگر انسان ایسی باتیں سنتا ہے تو اس کا ایفیکٹ آتا ہے انسان کے اوپر اچھی باتوں کا خوبصورت جگوں کا اور جہاں پر یہ سب پلوٹڈ چیزیں نہیں ہوں گی جس میں لوگوں کو گرایا جا رہا ہے یا اسے ڈیزرونگ مارک نہیں مل رہا ہے یا پھر اسے دکارہ جا رہا ہے یا پھر گرمی ہے یا بیماری ہے اس ساری چیزوں سے انسان پاک صاف ہوئے گا تو کیسا ہوگا مطلب اتبیلیو بلو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے کہ ربنا آتینا فی الدنیا یعنی دنیا بھی اللہ میری احسن بنا دے اور آخرت بھی احسن کر دے انشاءاللہ آمین پھر ہے جنت کا حسن عبداللہ ابن عمر سے مربی ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ عزب جلہ قیامت والے دن جنت کو بلائے گا وہ اپنی زینت اور سجاوت اور نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی خوب سجی بنی پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا انہیں میرے راستے میں تکالیف دی گئیں اور انہوں نے میرے راستے میں جہاد کیا میرے بندوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ یعنی جن کو اللہ کے راستے میں ستایا گیا سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آنر بخشیں گے پس وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے دنیا میں انسان کو آفیت مانگنی چاہیے لیکن اگر انسان پر کوئی بھی تکلیف آ جاتی ہے کیونکہ ایک نفس سے بھی تو جہاد ہوتا ہے انسان اپنے آپ سے سٹرگل کر رہا ہوتا ہے اپنے تذکیہ کے لیے فکر مند ہوتا ہے تو دنیا میں انسان اگر کسی بھی مشکل میں گرفتار ہے چاہے وہ اپنے اندر کی ہے یا باہر کی اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے اس پر اچھی امید رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جو بھی کوئی امتحان آیا وہ میرے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور میری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہوگا یعنی ایسے لوگوں کی جن سے کتال کیا گیا اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں کتال کیا اپنے جانیں دیں یا کوئی گھر بال اٹھائے یا کچھ بھی وقتی طور پر تو ان کا بہت بڑا لاؤس ہوا لیکن اس کا بدلہ کتنا بڑا ہے جنت نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا سورة السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا اُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ آئِيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اَفَ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقَا لَا يَسْتَوُونَ اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلَمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پس کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کی جزا کے لئے جو وہ کیا کرتے تھے تو کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہے جو نافرمان ہو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے تو ان کے لئے رہنے کے باغات ہیں مہمانی ہے اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے نُزُلَمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو جنت کی قیمت عمل ہے عمل صالح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کام نے سنا ہے نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے یہ اللہ نے زخیرہ کیا ہوئے اور کیا شان ہے ان کی جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے سبحان اللہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک شخص کوئی بہت اچھی چیز بنا لیتا ہے تو دوسرے اس کا آئیڈیا چرا کے ویسی کاپی کر لیتے ہیں نکل کر لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ملتا جلتا بنا لیتے ہیں آپ دیکھو گا اکثر شادیوں پر جب لوگ جاتے ہیں تو سٹیج سیٹنگ کی تصویریں اتار رہے ہوتے ہیں مختلف آئیڈیاز کو دیکھ دے کے پوٹو بنا رہے ہوتے ہیں جیولری کی کپڑوں کی تجسس ہوتا ہے انہیں پوچھتے ہیں کہاں سے بنوایا کون ہے ڈیزائنر کون سا برینڈ ہے بغیرہ بغیرہ تاکہ وہ بھی اپنے لیے وہ نیمتے ایسی حاصل کر لیں لیکن جنت کے بارے میں تو کوئی آئیڈیا دنیا میں کر ہی نہیں سکتا کہ وہ قیمہ نے دنیا میں جنت بنا لی دنیا میں جنت نہیں بن سکتی نہ اس جیسے کوئی چیز بن سکتی نہ پھلوں میں نہ کھانوں میں نہ پہناوے میں نہ گھروں میں نہ سجاوٹ نہ لینڈسکیپ کچھ بھی نہیں کچھ بھی ایسا نہیں کسی کو آئیڈیا ہی نہیں اتنا غصن ہے وہاں بعض لوگ جنت میں مشروبات اور ان کے برتنوں بغیرہ کا کچھ پڑھتے ہیں تو دنیا میں بھی ویسے چیزیں بنا کے کچھ اپنے دل کو خوش کرنے کی کوش کرتے ہیں یعنی کاپی کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں فرشتے جو تھے وہ جنت کے حسن و جمال سے مروب ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزو جلہ نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا اس کی باؤنڈری وال جو تھی سونے اور چاندی کی اینٹ سے کیا خوبصورتی ہوگی پھر اس میں نہرے کھو دی اس کے درختوں کو کاشت کیا پس جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کی طرف دیکھا تو کہا اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے تو بادشاہوں کی منزل ہے یعنی جو تیرے اندر آئیں گے وہ سب ہی کے سب بادشاہ ہوں گے دنیا کے بادشاہ نہیں مراد اس سے مراد یعنی غریب سے غریب انسان بھی وہاں بادشاہوں جیسی زندگی بسر کرے گا سورة الانسان میں فرمایا اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمت ہی نعمت اور بہت بڑی بادشاہ ہی دیکھے گا جنت کی بناوٹ کے بارے میں ابو سعید خدری کی روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا کیا ایک ہیٹ سونے کی تھی ایک ہیٹ چاندی کی تھی اور اس کا گارہ یعنی سیمنٹ جو بیچ کا ہوتا ہے وہ کستوری کا تھا یعنی خشبودار اللہ تعالی نے اسے کہا کلام کر یعنی جنت تم بولو اس نے کہا قد افلح المؤمنون اللذینہم بی صلاتہم خاشعون آگے بھی کہ مومن فلاف آگے وہ مومنوں کا ٹھکان ہے جن کے یہ ٹریٹس ہیں جنت میں موتیوں کے گمبت ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ مراج کا ذکر کرتے وہ فرمایا پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر صدرت المنتحہ تک پہنچے اسے کئی رنگ ڈھاپ رہے تھے میں نہیں جانتا وہ کیا تھے پھر مجھے جنت میں لے گئے یعنی دنیا میں اس جیسے کوئی چیز نہیں تو آپ کس سے مثال دے کے کہتے ہیں اس طرح کے تھے یا اس طرح کے تھے میں نہیں جانتا وہ کیا تھے پھر مجھے جنت میں لے گئے وہاں کیا دیکھتا ہوں اس کے گمبت تو موتیوں کے ہیں اور اس کی مٹی کا ستوری کی ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت کی مٹی میدے کی طرح سفید ہے یعنی سفید مٹی ہے وہاں کی ساد بن نبی وقاس کہتے ہیں اگر ناخن سے کم مقدار کے برابر بھی جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو وہ آسمان اور زمین کے کناروں کو چمکا دے ناخن سے بھی کم مقدار کی کوئی چیز دنیا میں اگر دکھا دی جائے تو آسمان کے کنارے چمک اٹھیں اور جنت کا کوئی آدمی جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو وہ سورج کی روشنی کو ایسے مٹا دیں گے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے ابو حرارہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول جنت کس چیز سے بنی ہے آپ نے فرمایا ایک ہیٹ چاندی کی ایک ہیٹ سونے کی اس کا سمنٹ خالص کستوری ہے اس کے سنگریز موتی اور یاکوت کے ہیں اس کی مٹی زافران ہے جو اس میں داخل ہوگا وہ نعمتوں میں رہے گا کبھی تکلیف نہیں پائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی ایک کوڑا رکھنے کی جگہ زمین و آسمان سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سے کسی ایک کے کوڑے کی جگہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے آسمان اور زمین کے درمیان پوری دنیا سے بہتر ہے کوڑا کتنا ہوتا ہے اتنا ہے ایک گز بھر یا اس سے تھوڑا زیادہ کم جنت کا ایک چکر دنیا کے سارے غم بھلا دے گا صحیح مسلم میں آتا ہے انس بن مالک سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھی چکس ہوگا اس کو لائے جائے گا پھر اسے جنت میں صرف ایک دفعہ ہوتا دے کے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کیا تُو نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی کیا تم پہ کوئی سختی بھی گزری وہ کہا گا ہے میرے رب اللہ کی قسم کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے گزری نہیں اور نہیں میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی یعنی وہ خوشی اس کو سارے دنیا کے غم اور دکھ اور تکلیف اور پرشانیوں بھلا دے گی ہم نے دیکھو کر کہ جس دن ہماری طبیعت اچھی ہو سہت اچھی ہو ہر چیز اچھی ہو تو ایسے لگتا ہے کہ جس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہم اپنے ہی مسئلہ کو بھول چکے ہوتے ہیں تو جنت میں جا کر انسان دنیا کے غموں کو یاد کر کر کہ نہیں روئے گا دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچے پھر اس کے بعد کوئی ہمدردی کر بیٹھے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر بھی ہم روتے ہیں اس ہمدردی پہ بھی روتے ہیں اور اگر کوئی ہمارے ساتھ اور سختی کر رہے تو اس میں بھی ہم روتے ہیں کہ کسی کو میرا احساس نہیں کسی حال میں ہم کچھ نہیں ہوتے لیکن وہاں کسی حال میں کوئی تکلیف ہے ہی نہیں نہ کسی کی ہمدردی کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کے غم باٹنے کی کیونکہ غم ہی کوئی نہیں وہا جنت میں داخلے کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے خزیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں عیسی علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور روح ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا اے اللہ کے رسول آپ کو کیا عنایت کیا گیا یعنی ان کے یہ ٹائٹلز ہیں خلیل اللہ کلمت اللہ اور کلیم اللہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میرے جھنڈے تلے ہوگی اور میں وہ ہوں جس کے لئے سب سے پہلے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں اس پر فخر نہیں کرتا مجھے قابل تعریف جھنڈا دیا جائے گا لیواؤ حمد میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا میں جنت کے دروازے پر پہنچ کر اس کا حلقہ پکڑوں گا تو وہ کہیں گے نہیں جنت کے دار ہوگا یہ کون ہے میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پس وہ میرے لئے دروازہ کھول دیں گے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی امت بھی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی آپ نے فرمایا ہم آخری ہیں پھر بھی قیامت کے دن پہلے ہوں گے اور ہم یہ پہلے جنت میں داخل ہوں گے یعنی سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب چکایا جائے گا وہ پلک راس کرے گی اور سب سے پہلے وہ جنت میں جائے گی عبداللہ ابن عمر علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوں گے صحابہ نے ارز کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے اللہ کی مخلوق میں سے وہ فقراء اور مہاجرین داخل ہوں گے جن کے آنے پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے کہ بس اب ان کی ضرورت نہیں ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا یعنی جہاں کہیں کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ جا کے اس کو حل کرتے تھے جنگوں میں حصہ لینا ویسے بھی اور اپنی حاجتیں اپنے سینوں میں لیے ہوئے مر جاتے تھے لیکن انہیں پورا نہیں کر سکتے تھے ایدھر ریسورسز کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک اور ٹائم کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ اپنے فرشتوں میں سے جسے چاہیں گے حکم دیں گے کہ ان کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو فرشتے ارز کریں گے کہ ہم آسمانوں کے رہنے والے ہیں اور آپ کی مخلوق میں منتخب لوگ اور آپ ہمیں ان کو سلام کرنے کا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ایسے لوگ تھے جو صرف میری عبادت کیا کرتے تھے میرے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں ٹھہراتے تھے ان پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بٹا جاتا تھا یہ اپنی ضروریات اپنے سینوں میں لیے لیے مر جاتے تھے لیکن پورا نہ کر سکتے تھے چنانچہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ہر دروازے سے یہ آواز لگائیں گے سلام علیکم بما سبرتم فنعم اخبتدار سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا سو اچھا ہے اس گھر کا انجام ابو حرارہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورت چودوی رات کے چاند جیسی ہوگی وہ نہ وہاں تھوکیں گے نہ بلغم نکالیں گے نہ بولو وراز کریں گے کسی قسم کی کوئی بھی گندگی کوئی بھی سیکریشنز ان کی نہیں ہوں گی ان کے برتن سونے کے ہوں گے ان کی کنگیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی ان کی انگیٹھیوں میں اود سلگے گا ان کا پسینہ مسکہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ستر ہزار یا سات لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے وہ ایک دوسرے کو تھامے ہوں گے ان کا پہلا ابھی اندر داخل نہ ہونے پائے گا جب تک آخری بھی داخل نہ ہو جائے ان کے چہرے چودوی رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے وَأَخْرُدْ آمَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ